مطی رچت سو سمچار بیسوان ادھیائے سورگ کا راج کسی گرہست کے سمان ہے جو صویرے نکلا کی اپنے داکھ کی باری میں مزدوروں کو لگائے اور اس نے مزدوروں سے ایک دنا روچ پر ٹھہرا کر انہیں اپنے داکھ کی باری میں بھیجا پھر پہر ایک دن چڑھے نکل کر اور اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھ کر انہیں کہا تم بھی داکھ کی باری میں جاؤ اور جو کچھ ٹھیک ہے تمہیں دوں گا سوے بھی گئے پھر اس نے دوسرے اور تیسرے پہر کے نکٹ نکل کر ویسا ہی کیا اور ایک گھنٹہ دن رہے پھر نکل کر اوروں کو کھڑے پایا اور ان سے کہا تم کیوں یہاں دن بھر بیکار کھڑے رہے انہوں نے اس سے کہا اس لیے کہ کسی نے ہمیں مزدوری پر نہیں لگایا اس نے ان سے کہا تم بھی داکھ کی باری میں جاؤ سانج کو داکھ کی باری کے سوامی نے اپنے بھنڈاری سے کہا مزدوروں کو بلا کر پچھلوں سے لے کر پہلوں تک انہیں مزدوری دے دے سو جب وہ آئے جو گھنٹہ بھر دن رہے لگائے گئے تھے تو انہیں ایک ایک دینار ملا جو پہلے آئے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں ادھک ملے گا پرنتو انہیں بھی ایک ہی ایک دینار ملا جب ملا تو وہ گرہست پر کڑکڑا کے کہنے لگے کہ ان پچھلوں نے ایک ہی گھنٹہ کام کیا اور تُو نے انہیں ہمارے برابر کر دیا جنہوں نے دن بھر کا بھار اٹھایا اور گھام سہا اس نے ان میں سے ایک کو اتر دیا کہے مطر میں تجھ سے کچھ انیائی نہیں کرتا کیا تُو نے مجھ سے ایک دینار نہ ٹھہرایا جو تیرا ہے اٹھا لے اور چلا جا میری اچھا یہ ہے کہ جتنا تجھے اتنا ہی اس پچھلے کو بھی دوں کیا اچھت نہیں کہ میں اپنے مال سے جو چاہوں سو کروں کیا تُو میرے بھلے ہونے کے کارن بری درشتی سے دیکھتا ہے اسی ریتی سے جو پچھلے ہیں وہ پہلے ہوں گے اور جو پہلے ہیں وہ پچھلے ہوں گے ہیشو یرشلم کو جاتے ہوئے بارہ چیلوں کو ایک آنت میں لے گیا اور مارگ میں ان سے کہنے لگا کہ دیکھو ہم یرشلم کو جاتے ہیں اور منوش کا پتر مہا یاجکوں اور شاستریوں کے ہاتھ پکڑوایا جائے گا اور وہ اس کو گھات کے یوگے ٹھہرائیں گے اور اس کو انجاتیوں کے ہاتھ سوپیں گے کہ وہ اسے تھٹھوں میں اڑائیں اور کوڑے مانیں اور کروس پر چڑھائیں اور وہ تیسرے دن جلائے جائے گا تب جبدی کے پتروں کی ماتا نے اپنے پتر کے ساتھ اس کے پاس آ کر پرنام کیا اور اس سے کچھ مانگنے لگی اس نے اس سے کہا تو کیا چاہتی ہے وہ اس سے بولی یہ کہہ کہ میری یہ دو پتر تیرے راج میں ایک تیرے دہینے اور ایک تیرے بائیں بیٹھیں ایشو نے اتر دیا تم نہیں جانتے کی کیا مانگتے ہو جو کٹورا میں پینے پر ہوں کیا تم پی سکتے ہو انہوں نے کہا پی سکتے ہیں ایشو نے اتر دیا تم نہیں جانتے کی کیا مانگتے ہو جو کٹورا میں پینے پر ہوں کیا تم پی سکتے ہو انہوں نے اس سے کہا پی سکتے ہیں اس نے ان سے کہا تم میرا کٹورا تو پیوگے پر اپنے دہینے بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں پر جن کے لیے میرے پتا کی اور سے تیار کیا گیا انہی کے لیے ہے یہ سن کر دسوں چیلے ان دونوں بھائیوں پر کردھ ہوئے ایشو نے انہیں پاس بلا کر کہا تم جانتے ہو کہ انجاتیوں کے حاکم ان پر پربتہ کرتے ہیں اور جو بڑے ہیں وہ ان پر ادھکار جتاتے ہیں پرنتو تم میں ایسا نہ ہوگا پرنتو جو کوئی تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا سیوک بنے اور جو تم میں پردھان ہونا چاہے وہ تمہارا داس بنے جیسے کی منوش کا پتر وہ اس لیے نہیں آیا کہ اس کی سیوہ ٹہل کی جائے پرنتو اس لیے آیا کہ آپ سیوہ ٹہل کرے اور بہوتوں کی چھڑوتی کیلئے اپنے پران دے جب وہ یریوں سے نکل رہے تھے تو ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی اور دیکھو دو اندھے جو سڑک کی کنارے بیٹھے تھے یہ سن کر کہ ییشو جا رہا ہے پکار کر کہنے لگے کہ ہے پربھو دعوت کے سنتان ہم پر دیا کر لوگوں نے انہیں ڈاٹا کہ چھپ رہے پر وہے اور بھی چلا کر بولے ہے پربھو دعوت کے سنتان ہم پر دیا کر تب ییشو نے کھڑے ہو کر انہیں بلائیا اور کہا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں انہوں نے اس سے کہا ہے پربھو یہ ہے کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں ییشو نے ترس کھا کر ان کی آنکھیں چھوئیں اور وہے ترنت دیکھنے لگے اور اس کے پیچھے کھو لیے موسیقی موسیقی